اسلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل رنگ محل کا کل ہونے والا ہیں ڈبل اپسوڈ ڈبل اپسوڈ کی زبردستی پرومو آ چکی ہیں نئی آنے والی زبردستی پرومو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مہپارہ جس گھر میں رہ رہی ہے مہپارہ اس کی دادی وہی پر یعنی کہ زارہ کے گھر پر رائت کا رشتہ آیا ہے رائت زارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو زارہ اس بات کا اظہار مہپارہ سے کرتی ہیں کہ وہ بہت روڈ ہیں یہ بات سن کر مہپارہ کہتی ہیں کہ ہوتے ہیں کچھ لوگ روڈ ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو محبت کے دعوے بڑھتے ہیں لیکن حقیقتاً میں وہ محبت کرنا ہی نہیں جانتے اور یاد درکنا اس سے تم سے محبت ہو جائے گی مہپارہ یہ سب تو کہہ رہی ہیں لیکن اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ رائت کو کبھی نہیں بھول سکتی ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہیں یہاں پر آ دے ہوئے حاجرہ نے دیکھ لیا ہے مہپارہ اور اس کی دادی کو اور اب وہ اس گھر میں تو رشتہ کبھی نہیں ہونے دے گی کیونکہ پھر ان لوگوں کو ایک بار پھر سے محبت مل جائے گی اور حاجرہ تو ایسا کبھی نہیں چاہتی آپ کو بتائیں کہ حاجرہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا تو اس بات پر تو سہیل کافی غصے میں آ جاتا ہے کیوں نہیں ہوگا تم زیادہ اپنی لئے آگ پر کھانے کی کوشش مت کرو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ اس بات کو سن کر حاجرہ کہتی ہے کہ یہ بات یاد رکھئے گا میں نے کہہ دیا ہے یہ رشتہ نہیں ہوگا تو پھر کسی قیمت پر نہیں ہوگا یہ بات رائد سن لیتا ہے تو رائد فوراں سے اپنے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زہرہ سے شادی کرنی ہے اس بات کو سن کر تو سہیل کے ہوش اڑ جاتے ہیں لیکن یہاں پر رائد نے بھی اپنا فیستہ سنا دیا ہے اگر اس کی شادی ہوگی تو کسی